اچھا آج ہی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنا پروڈکٹ کس طرح میٹو کر سکتے ہیں کس طرح اپنا ایک پہلے پروڈکٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم انوینٹری میں جاتے ہیں then یہاں سے ہم ایڈا پروڈکٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ پروڈکٹ نیم اپنا لکھیں گے let's say it's a paper towel اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈیفرنٹ ویریشنز شو کر رہا ہے جو کہ apply to sell ہے کہ اگر آپ کے پاس brand owner shifter distributor certificate ہے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اس کو sell کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اس میں officially کوئی certificate نہیں ہے you are not eligible to sell تو اس طرح یہاں پہ آپ scroll down کریں گے تو آپ کو یہاں پہ spot essential کہ یہاں کوئی product ملے گا جہاں پہ آپ سے یہ option enable ہے کہ آپ اس product کو کس طرح sell کرنا چاہ رہے ہیں condition اس میں new ہے اگر آپ کے پاس یہ product available ہے اور اس کو اگر آپ sell کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آکے ہم اس کو sell this product کر سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس اور کون سے ایسے product ہیں جو کہ ہم اس کو sell کر سکتے ہیں paper towel کے اندر let's say ہمارے پاس یہ product ہے kimberlake Clark professional towels اور ہم اس کو sell کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آکے ہم اس کی condition کو new place کریں گے then اس پہ click کر دیں گے sell this product ہمارے پاس اس کی جو dashboard آ گیا ہے جس میں ہم اپنی یہاں پہ pricing set کر سکتے ہیں تو lowest price جس کی جس کے sell ہو رہا ہے یہ 68.52$ پہ یہ sell ہو رہا ہے مارکٹ میں تو ہمیں اس سے آس پاس میں کوئی price set کرنی ہوگی جو آپ سمجھتے ہیں جس price پہ آپ available ہو رہا ہوگا تو وہ price ہم یہاں پہ set کر دیں گے suppose then اس کے بعد ہم fulfillment channel دیکھتے ہیں کہ یا تو اس کو ہم merchant fulfill کرائیں FPM کرا سکتے ہیں یا پھر ہم اسے FPA کرا ٹھیک ہے then اس کے بعد ہم select کرنے کے بعد merchant fulfill کرتے ہیں تو ہمیں یہاں quantity place کرنی پڑے گی amazon will ship and provide اگر amazon as a fulfill کرتا ہے تو ہم یہاں پہ FPA کروا سکتے ہیں لیکن آپ کے stock اپنے وہاں پہ FPA پہ ہونا چاہیے اگر آپ FPM کروانا چاہتے ہیں تو یہاں FPM میں اپنی یہاں پہ quantity mention کر سکتے ہیں like 150 units available ہیں اور یہاں آکے ہم یہاں پہ اس کو save and finish کر دیں گے ہمارا یہ product یہاں پہ آکے submit ہو چکا ہے دو سے تین منٹ کے بعد اس کو refresh کریں گے تو یہ product یہاں پہ آپ کے پاس active show ہونا شروع جائے گا آج کے ویڈیو میں ہم نے یہ اس کو دیکھا ہے کہ ہم اپنے یہاں پہ کیسے me to product add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ related کوئی بھی curies ہوں تو kindly comment box میں my curies وہاں پہ mention کریں ٹھیک ہے thank you so much